اپنی بہن سے سیدہ زینب رمی اللہ تعالیٰ انہاں اس موتے پر کیا تھا اللہ حکم یہ یہاں بہن کیا دیکھے گی کہ اس کے کتنے عزیز بھتیجے خانجے کہ سارے شہید ہوں گے اور پھر آخر یہ میرا پیارا آنکھوں کی دھندت جنجدی نوجوان کا سردار امام خسین شہید ہو جائے گا تو امام حسین شہادت سے پہلے کس چیز کی آپ تو ہے وہ عطیت فرماتے ہیں چنانچہ آپ اپنی ہمشیرہ اپنی بہن سیدہ تجیبہ سیدہ زینب رمی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح فرماتے ہیں اس طرح اللہ اللہ سے دھنتے رہے ہیں اللہ سے دھنتے رہے ہیں اللہ کا خوف اگر دل میں ہو کہ انسان کی شخصیت بھی بن جاتا ہے زمان کی کنٹرول میں آ جاتا ہے خیالات بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے کسی موقع پر کیا کہنا ہے کیسے زندگی بشر کرنی ہے ساری باتوں کا دار و ملاج اقوید ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ پر کیا کہا اللہ حافظ کہ تم جب تسلی رکھنا بھی جسا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو تسلی لینا اللہ کے نام کے ساتھ تم اپنے آپ کو تسلی لینا اور اس نام سے تسلی حاصل کر لینا جتنے زمین پر بسنے والے ہیں سارے ہی تو فنا ہو جائیں گے سارے ہی دنیا سے فنا ہو جائیں گے مجھے فنا پر ایک بات یاد آئی آخر میں اس کرتا ہوں سارے ہی جتنے ہیں اس دنیا میں وہ فنا ہو جائیں گے وہ اہل سماعی لائے بخون اور جتنے اہل سماع ہیں یہ بھی باقی نہیں رہیں گے سب سب کے سب پناہ ہو جائیں گے رب العالمین کی ساتھ ہی باقی رہنے والی ہے جب اسی کی ساتھ باقی ہے تو بھر اسی کی رضا کا سلب کرنا اور اے میری بہن میرے انتفال پر چیسیاں نہیں چھلانا نہیں رونے نہیں مانت نہیں کرنا امام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو خصیت کرتے ہوئے مانت کرنے سے رونے سے روح روح کیا اور امام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مانت سے روح کیا ہے اور جب یہ ناکجار جتم کے لوگ امام آلی مقام کو جنہوں نے شریف کیا یہ بھوی یہ جو کالے لباق میں کالے سلب میں یہ لوگ جب امام آلی مقام کو جب شہید کرنے کے بعد اب اب ان کی شہادات نشکت جا رہا تھا رو رہے تھے مانت کر رہے تھے چھلانا رہے تھے سلیلہ زینب ربی اللہ تعالیٰ انہا نے اس موقع پر کیا کہا تھا قیامات تک تک ہمیشہ کے لئے اسی طرح تم روتے رہنا چھلاتے رہنا ماتوا کرتے رہنا زنیہ کے لئے برد کا نشان بن گئے کہ اہلِ سیتِ اتحار کے صحابہ کے صحابہ کو سلیلہ زینب ربی اللہ تعالی انہا کی یہ بس دعا ہے اپنے آنکھ کو ماتے رہیں گے نوچ میں رہیں گے خود دکار سے رہیں گے سندتوں میں پڑھائیں گے جنہوں نے اہلِ سیتِ اتحار کے ساتھ وفا نہیں کی ان کا اب ہمیشہ کے لئے یہی اجام ہوگا امامِ آلی مقام فرماتے ہیں اے میری بشمن ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور امامِ آلی مقام رضی اللہ بچالان نے ہمیں کیا نصیت پرمائے آپ کا خون ہمیں سے بتا رہا ہے آپ کی زندگی ہمیں کیا بیغام دے رہی ہے اللہ تعالی آپ بڑے شائر تھے عابد بھی تھے تاہید بھی تھے پچی مرتبہ آپ نے پیغل حج بیغل دا دیا امامِ حسین رضی اللہ تعالی بڑے سخی تھے اور انشار مار آج ان کی استخابت کے تفید خالق اور مانک ازن سے آج ستہ امامِ حسین کا کوئی خالی ہاتھ ہاتھ جائے امامِ حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے اشعار میں کیا نصیحت کی بڑے آپ فرماتے ہیں یہ جنیہ کی زندگی نفیشتا اگر تم اسے نفیش حکیم شمار کرتے ہو تو سنو اللہ کے یہاں جو عجر و سواب کے پیمانے بھر بھر سے دیے جائیں گے یہ وہ خزانے ہیں جو کبھی اقالی ہونے والے نہیں ہیں اور یہ خزانے ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور آپ فرماتے ہیں وَإِمْكَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْجِ عُنشِعَتْ وَإِمْكَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْجِ عُنشِعَتْ کہ یہ اپنان کس لیے بنے ہیں کہ موت کے لیے بنے ہیں ہر شخص کو موت کا مزا چکنا ہوگا جب یہ پزند بنے ہی موت کے لیے ہیں تو آؤ پھر تمہیں میں بتاؤں کہ پھر افضل طریقہ کیا ہے دنیا سے کیسے رخصت ہو وَإِمْكَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْجِ عُنشِعَتْ وَقَتْلُ لِئِنْ بِسْتَيْفِ اللَّهِ عَبْدَلُوْا آپ فرماتے ہیں تو پھر تلوار کی زد میں آ کر اللہ کی رامے شہادت کا جام پینا عفضلو یہ سب سے عفضل امن ہے کہ بنن بنے ہی موت کے لیے ہیں موت سے پرار ہی نہیں ہے تو پھر لوگوں برنا تو کس طرح برنا بچ سی فکر اللہ عفضلو اللہ کی رامے سلوار کی زد میں آ کر اگر تمہاری زندگی کا ایک حضام ہو تو پھر کیا کہنا اور آپ فاروح آزم بتاتے ہیں کہ دردر جو ٹھوکریں سیدنا امام حسین یہ بتاتے ہیں کہ دردر کی ٹھوکریں نہ کھانا ہر وقت مال کے لیے پریشان ہے رہے ہیں مالاتیات کے لیے دنیا میں آ رہے ہیں امام آلی مقام فرماتے ہیں وَإِنْ تَانَتِ الْأَوْزَاقُ شَيْعًا مُقَدَّرًا یہ رزق ہے شیئًا مُقَدَّرًا جس کے مُقَدَّر میں اتنا رزق دیا گیا ہے وہ اتنا رزق مل ہی جائے گا ہے وَإِنْ تَانَتِ الْأَوْزَاقُ شَيْعًا مُقَدَّرًا فَقِلَّتُ سَعْي الْمَرْخِ فِي الْرِزْقِ اَجْمَلُ آپ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کا رزق کے لیے پاس دور میں کمی کرنا ہر بس مال کی محبت میں گم رہنا نہیں فَقِلَّتُ السَّعْي سِعْي اَجْمَلُ قِلَّتُ السَّعْي تھوڑا دھا سوڑ کرنا جو مُقَدَّر میں ہے وہ تو بلکر ہی رہے گا اس لیے کہ شیئًا مُقَدَّرًا جس کے مُقَدَّر میں کتنا لکھا ہے وہ بلکر رہے گا ہر وقت یریمت سوچ کے رہنا کہ جب جب دنیا کے ساروگار کا نقصان ہو جائے مود آف ہو تو کتنے لوگوں کی دل آجاری کر دیں لوگوں کو جھاڑ دیں نماز میں بھی غکتیں بھول جائے ایسے منس کرنا فَقِلَّتُ السَّعْي فِرِسْي اَجْمَجُونَ جو مُقَدَّر میں ہے مل جائے گا ہر وقت بھی مال من سوار رکھنا اللہ ہوا اکبر وَإِنْسَانَ بِالْأَمْوَالُ فَمَا بَالُوا مَتْرُوْكِمْ لِهِ الْمَرْغُ تو پھر جب یہ تیرا مال تیرا نہیں رہے گا تو اس میں بخل کرنا یہ کون کی دانائی ہے اس میں بخل کرنا کوئی دانائی نہیں ہے تمامِ حالی مقام کے پیغانس دے رہے ہیں کہے لوگوں کو اگر مال ہوئے نہ مال تو اللہ اکرام نے اس مال کو دے دینا ہے وہ چھوٹے سے اپنے من دیکھنا ہے کہ میری اولاد سنچدے بنائے گی جب اپنا مال خود نہیں نکال سکے تو مختا مال اولاد کے پاس آیا تو وہ مختید بنائے گی خود اپنے دل کو مولا کی یاد سے مدن کر کر وہ مال جو کسی اور امن کی اتنے سلا جائے گا اسے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر صدا کر دو امامِ حالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت ہمیں کیا پیغانس دی ہے وہ ہم نے سماز کر لیا کہ زندگی کو آخرت کی یاد کے لئے بسر کرو دنیا میں رہ کر آخرت کو مقدم رکھو اولاد امامِ حالی مقام کے دور کے راستے پر بندین کر دو جہاں آج کی راست لنس لیتی ہے تو اپنے گھر کو جنہ کی خرانہ بناو اگر گھر پہ کوئی فر گھر کے برپن توڑ دے نقصان کر دے تو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے دنیا کا نقصان بیٹھانے نہیں جاتا تو اگر گھر کی عورت بھی پردہ ہے گھر میں پردے کا رواج نہیں فاطمہ درستہ را رضی اللہ تعالی انہاں کو کیا مو دکھائیں گے آپ کے گھر والے اس روز کیا مو دکھائیں گے ان کے ساتھ کیا ان کو جندت میں نہیں داخل